جی اسلام علیکم شزا شوکی صاحب بلال بھائی ویلکم انر پاکستان دعائیں دعائیں شکر اللہ ماشاءاللہ آج تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں بس دیکھیں پہلا بندہ لیتا تھا تو میں ہی ملے اچھا یہ بتائیں کہ عید کے دوسرے دن آپ کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا بہت خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا موت کے موہ سے نکلے آپ باہر جی بلکل بلکل ایسے ہی ہے اللہ نے بچایا جی تو اب ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں اس طرح میں اور خوشی ہوئی دیکھیں تو کس کس نے ساتھ دیا آپ کا ہائے واج اندپنی مجھے کافی لوگوں نے میرا ساتھ دیا میرے سر پر شفکت کا ہاتھ رکھا جن میں سے فرس و فال سخی صاحب ہیں سخی صاحب نے مجھے دس لاکھ روپے بھیجا میری ہیلپ کی میرے بچوں پر انہوں نے شفکت کا ہاتھ رکھا پھر اس کے علاوہ افتخار تھاکور صاحب نے مجھے تین لاکھ روپے بھیجا پھر اس کے علاوہ نسیم وکی صاحب نے ماشاءاللہ مجھے دس لاکھ روپے بھیجا زفری خان صاحب نے مجھے پانچ لاکھ روپے بھیجا سارے آرٹسٹوں نے ماشاءاللہ یوسف علمہ صاحب نے مجھے دس لاکھ روپے بھیجا اور میرے بچوں پر آگے شفکت کا ہاتھ رکھا کیونکہ میں کچھ کر تو سکت نہیں رہا تھا اب اتنا پیسہ میں بس کٹھا ہوگیا ہے جس کی وجہ سے مجھے کام کرنا پڑ کام کرنا پڑ بلکہ 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 برنا میں گھر بیٹھ گئے نہ کھتا باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ ایک روپے آبی نہیں کٹھا ہوا نہیں نہیں کسی کی تظلیل نہیں کرتی کسی کو ظلیل نہیں کرنا میرا مقصد یہ بھی کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے احسانات ہیں مجھ پر میرے والد صاحب پر بڑے احسانات ہیں اور وہ جب بھی بیمار ہوتے تھے یہ سارے آرٹسٹ آگے ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے تھے صحیح بس اللہ نے ان کو ایک آسا تھی ان کو مہدیل عطم جنت رفع دوست ان کو جگہ آتا کرے شوکی خان صاحب کو اور اس کے پاس میری بڑی ہیلپ کی انہوں نے میں کہتا ہوں کہ میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ میرے وارڈ کے اندر راشنہ لگا آرٹسٹوں کا بڑی انہوں نے ہیلپ کی میری اور میں کہتا ہی دیو سے شکر مزار ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک میں ان کو یاد رکھوں تو کوئی آیا ہے آپ کے پاس میں کہتا ہوں ہر روز سخی صاحب نے سابر علی گاغل صاحب ویڈیو ٹی لگائی نہیں تھی کہ روز میں لیے فول لے کر آنے ہیں میری خانہ لے کر آنا ہے دین ڈائم کا اور میری تمہاردہ نہیں کرتی ہے بڑے ان سب کے آسانت اچھا اتنے پیسے کٹھے ہوئے آپ کے پاس کروار روپے آپ نے کٹھے کیے جی جی ساکھوں سو روپے یہ تو یہ لگے کہاں پہ ہیں یہ مجھے لگے میں آپ کو صحیح بٹا نظر نہیں آرہا ان لوگوں کی شفقت کی مجھے سیمہ بیٹھا ہوں کہ مجھے پھر کام کرنا پڑا ہے اب اس لئے میرا ناکہ پیٹ ہوا ہے میری ناکہ ہڈی ٹوٹ گئی تھی میرا یہ جبڑا میں دان ٹوٹ گیا جبڑا ٹوٹ گیا ہس کی ہڈی پیر میں امرس کلی کی وہ ایک چھوٹی سی پیٹ دلی گیا اور یہ سارا کچھ سارا کچھ میرے جتنے آرٹس نے ہاں ناصر چنوٹی صاحب ان کی بڑی اس میں تہر دل سے شکر گزار انہوں نے میری ہیلپ آؤٹ کی اور پھر اس کے علاوہ آغام آجد صاحب انہوں نے بڑا پیار کیا مجھ سے ناصر چنوٹی صاحب کا سب سے پہلے میں نام لوں گا جیسے وہ دیکھتے ہیں وہ ویسے اندر سے ہیں انہوں نے میری ہیلپ آؤٹ کی آغام آجد صاحب انہوں نے بڑا پیار کیا ڈاکٹر اجمل صاحب انہوں نے بہت پیار کیا اتنے پیسے دیں ہیں کہ میں مجھے سمجھ لیکن میں کےڑے پینچے رکھا کتے رکھا میں کوئی سما لینے جا رہا اتنی ایلپ کیا یہ دیکھا ہم نے لوگ مزاق کی سمجھیں گے آپ کی بات کو کچھ سیرے سمجھیں گے یہ ہماری بات کو کبھی اپنے مزاق کی سمجھیں گے انہوں نے ساری ہر کالوں مزاق کی سمجھیں گے کوئی ایسی کومنٹ نہیں ہے نا نا ایسی سیرز بھی کہہ رہے ہیں میں مزاق ہی سمجھنا ہے لیکن میری اقادت میں مزاق نہیں سمجھنا ہاں جی صحیح ہے جہاں اچھا کتنے سال ہو گئے آپ کو شو بیز میں مجھے دوہزار تین پہ والا صاحب کی تحت ہوئی تھی صحیح اور میں ان سے آگرے سا دوہزار یعنی چار میں میں نے پرفارم کرنا شروع کر دیا تھا الحمدللہ مجھے یہ بھی عزاز حنسل ہے کہ میں نے اپنے والا صاحب کے ساتھ کام بھی کیا اور جتنے آرٹس تھے اتنے پرانے اور سینئر ادا گار ہیں آپ آپ نے شو بیز سے کیا کمایا اور کیا کھویا ابھی تک میں نے جو کھویا تھا اسی سے پایا اور جو یہاں سے جو میں نے پایا میں نے وہی کھویا کچھ بنایا آپ نے میں نے میرا آپ دیکھے جوہر ٹاؤن میں مجھے بڑے مکان ہے میرے تین چار مکان ہے میرے تین چار گاڑی ہیں میری باہر جو آپ نے دیکھتے ہیں میرا لینڈ کروز جو کھڑی وہ بھی میری ہے یہ ٹیٹھر بھی ہیں یہ آپ کے ساتھی ادا کھا رہے ہیں یہ ساتھی ہے یہ صرف ساتھی ہیں میرے بہت پیار کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں آخر میں پیغام دیں گے ساتھی ادا کھا رہا ہوں جی ساتھی جتنے بھی ہیں ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کا ساتھ ساتھی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ دینے والا سیئی انڈ تک ساتھ دینے والا قیامت تک قیامت تک ساتھ دینے والا تو ایک اسے کا ساتھ بنے اور یہ جو ہماری انٹرویوز ہوتے ہیں یہ لوگوں کو بتانے کے لئے ہوتے ہیں کہ پلیز ایک اسے کا ساتھ دیں پیار کریں محبت کریں سردار کمال صاحب کی پیچھے فوت کی ہوئی اللہ تعالیٰ انہوں کو جنرد الفردوس میں جگہ تافر میں وہ بندہ ایسا تھا مر گیا ہے لیکن میں اس کی تعریفی بھی اس وقت سے کروں گا کہ وہ خاموشی سے اپنا حق کا دا کرتا تھا کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ غریب کے ساتھ کیسے بھی کرنا ہے ان کی آنکھوں سے پتا چل جاتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے جو لوگ آنکھوں کو دے کے چہرہ دے کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ صرف اندھا ہے میں یہ سمجھتا پیدا کہ اسے کو پیار کریں ایک دوسرے کی نظروں کو سمجھیں وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں چہروں کو پڑھا کریں دل دیکھا کریں دنیا جو مرضی کے لیکن آپ کو پتا ہے کہ سچ کیا ہے اللہ کو پتا ہے